بہت جل چناب ہوں گے آج کیبینٹ کی سفارش پر راشترپتی نے دلی ویدان سبھا کو بھنگ کر دیا جس کے بعد دوبارہ ویدان سبھا چناب کا راستہ صاف ہو گیا اگلے سال جنوری کے انت تک دلی میں چناب ہو سکتے ہیں دلی میں ویدان سبھا بھنگ ہونے کے ساتھ ہی تمام سسپنس ختم ہو گیا ہے اوپ راج پال نجیب جنگ نے تمام دلوں سے بات چیت کرنے کے بعد راشترپتی کو ویدان سبھا بھنگ کرنے کی سفارش کی تھی جسے راشترپتی نے منظور کر لیا اور کیبینٹ کے پاس بھیجا اس کے بعد پی ایم آواز پر کیبینٹ کی بیٹھک بلائی گئی جس پہ ویدان سبھا بھنگ کرنے کو منظوری جنگ نے تمام دلوں سے بات چیت کرنے کے بعد راشترپتی کو ویدان سبھا بھنگ کرنے کی سفارش کی تھی جسے راشترپتی نے منظور کر لیا اور کیبینٹ کے پاس بھیجا اس کے بعد پی ایم آواز پر کیبینٹ کی بیٹھک بلائی گئی جس میں ویڈھان سبھا بھنگ کرنے کو منظوری مل گئی اور آخر کار کیابنٹ کی مہر کے بعد راشترپتی نے دلی ویڈھان سبھا بھنگ کر دیا ہے ویڈھان سبھا بھنگ ہونے کے بعد گین چناؤ آیو کے پالے میں ہے چناؤ آیو اگلے کچھ دنوں میں دلی میں چناؤ کی تاریخ کا اعلان کر دے گا مانا جا رہا ہے کہ اگلے سال جنوری کے انت تک دلی میں چناؤ ہو سکتے ہیں ادھر چناؤ کی آہٹ کے بعد سیاسی دلوں میں اب دعووں کی ہور شروع ہے پہلی بات تو جو دلی کی جنتا کے ساتھ پچھلی سرکار نے ایک طرح کی دھوکہ دڑی کی ہے دلی کی جنتا کو بلکل بے وکوف بنایا جس طریقے سے اور دلی کی جنتا اب اس طرح کا کوئی بھی جو چیزیں وہ پسند نہیں کرتی ہے بھارتی جنتا پارٹی نشط روپ سے چناؤ میں جائے گی چناؤ میں جا کر کہ ہم سائزیبل میزورٹی میں اپنا لے کر کے آئیں گے عام آدمی پارٹی نو انچاس دن کے اندر برشتہ چار اور مہنگائی کم کرتی دکھائی تو انچاس دن کا ہمارا جو کام تھا وہ جنتا خود ہی بات کر رہی ہے اور جنتا کہہ رہی ہے وہ انچاس دن ہمیں پانچ سال کے طرح چاہیے ایک سال سے تو کانگریس ستہ میں نہیں ہے تو دلی کے لوگوں نے دیکھا ہے کہ ایک سال میں کیا ہوا اور پندرہ سال میں کیا ہوا تو دلی کے لوگ دلی کے ہٹ میں جب اگر فینسلا کریں گے تو نشیط روپ سے کانگریس کے پکش میں بنے ویدھان سبھا بھنگ ہونے کے ساتھ ہی پچیس نومبر کو دلی کی تین ویدھان سبھا سیٹوں کے لیے ہونے والے اپ چناؤ بھی اب نہیں ہوں گے شیوانی تیاغی کے ساتھ اجیت شویواستاو دلی انڈیا نیوز اندر کی بات یہ ہے کہ دلی میں بی جے پی اور کانگریس کو اپنے لیے بڑی سمبھاو نہ دکھ رہی ہے بی جے پی کو اس بار بہمت کی امید ہے تو کانگریس کو لگ رہا ہے کہ وہ اپنی کوئی زمین واپس پالے گی رہی بات کے اجریوال کی تو وہ اپنی کھسکتے جنادھار کو بچانے میں جھٹے ہیں بابجود اس کے انہیں اپنی گوٹی لال کرنا آسان نہیں لگ رہا ہے آگلی خبر